اسلام علیکم ایم سلمان شویب ویلکم ٹو برائٹ انا برین کیا دو ملکوں کا ایک جیسے جھنڈا ہو سکتا ہے کیا کوئی ملکی بغیر سر کے زندہ رہ سکتی ہے اور ایک ایسا ملک جس میں سب سے زیادہ آئی لینڈ ہیں فیکس کو جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں سو لیٹس سارٹ دا ویڈیو ہر ملک اپنے جھنڈے سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے لیے اس کا اپنا جھنڈا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہیٹی اور لیکٹس ٹائن دو ایسے ملک ہیں جو کافی سال تک ایک جہاں جھنڈے استعمال کرتے رہیں اور ان کو اس بات ہی خبر ہی نہیں تھی بہت اتفاقیہ طور پر جب یہ دونوں ملک انٹین ٹھٹی سکس کی سامر اولمپکس میں آئے تو ان کو پتا چلا کہ ان کا جھنڈا بلکل ایک جیسا ہے یہ بات انہوں نے اپنے جھنڈوں میں سیمبل ایٹ کٹ کے موڈیفائی کرنے کا فیصلہ کی ہے اب ان دونوں جھنڈوں کے رنگ تو بلکل ایک جیسے ہیں بس سیمبلز کا فرق ہے انسانوں کے پاس ایک دماغ ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو اس دماغ کو بھی استعمال نہیں کرتے کیا ایسا بھی کوئی جاندار ہے جس کے پاس ایک سے زیادہ دماغ ہو جی ہاں لیچ ایک ایسا جاندار ہے جس کے پاس ایک یا دو نہیں پورے 32 دماغ ہیں کیونکہ لیچ کا اندرونی حصہ 32 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر حصے کا اپنا ایک الگ دماغ ہوتا ہے اگر آپ نے کمیسٹری پر ہی ہے تو پریوریٹ ٹیبل سے تو واقف ہی ہوں گے پریوریٹ ٹیبل مختلف نمبرز اور الفابیٹس پر مشتمل ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا بھی کوئی الفابیٹ ہوگا جو اس میں شامل نہ ہو تو آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف یہ ایک ایسا الفابیٹ ہے جو پریوریٹ ٹیبل میں موجود نہیں اس کے علاوہ تمام الفابیٹس پریوریٹ ٹیبل میں موجود ہیں سونا تو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو کئی کئی گھنٹوں تک سوتے رہتے ہیں یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ایسے اور بھی بہت جاندار ہیں جو بہت عرصے تک سو سکتے ہیں سنیلے کے ایسا جاندار ہیں جس کی اگر جوڑیات پوری نہ ہو تو وہ تین سالوں تک سو سکتا ہے سویڈن دنیا کا ایک ایسا ملک جس میں سب سے زیادہ آئیلنڈز پائی جاتے ہیں جن کی تدہ دو لاکھ اکیسے زار آٹھ سو ہے ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن میں لوگ آباد ہیں زیادہ تر کھالی ہیں مائک دا ہیڈلر سیکنڈ دنیا کے ایک ایسی مرگی جو بغیر سر کی زندہ رہی تو دوستو یہ بات نائنٹ فورٹی فائف کی ہے جب کوروریڈا کے فارمر لویڈ آلسن نے مرگی کا سر کار دیا لیکن حرانی کی بات ہے کہ مرگی نہیں مری تو اس کی فیملی نے مرگی کو اپنے پاس رکھ لیا اور روز کھانا اور پانی اس کے ایسا فیگرز میں ڈالتے رہے اس طرح مرگی اٹھارہ مہنے تک زندہ رہے اب ہر سال کوروریڈا میں مائک دا ہیڈلر سیکنڈے منایا جاتا ہے یہ ہے نا حران کن بات آئیفل ٹاور جو اپنی بلندی کے وجہ سے پیریس کی ایک مشہور ٹوریس ٹیسنیشن ہے آپ کو یہ سن کر حرانی ہوگی کہ اس کی ہیڈ گرمیوں اور سردیوں میں مختلف ہوتی ہے گرمیوں میں آئیفل ٹاور 15 سینٹی میٹر زیادہ لمبا نظر آتا ہے کیونکہ تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے آئیرن ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور اس کے پارٹیکل کنیٹک نرجی گین کرتے ہیں اور زیادہ جگہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں سردیوں کی نسبت تھوڑا زیادہ لمبا نظر آتا ہے چوہیں جو سب کو تنگ کر کے رکھتے ہیں اگر آپ کے بھی گھر میں کبھی چوہیں آئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں تو کبھی دوسری جگہ یہ کتنی آسانی سے چھوٹی سے چھوٹی جگہ سے بھی گزر جاتے ہیں یہ اس لئے کہ چوہوں کی ہڈیاں بہت فلیکسبل ہوتی ہیں یہ اتنی لچکدار ہوتی ہیں کہ بالپوائنٹ کے سائز کے سراک سے بھی گزر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ